اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے جن کتابوں میں حدیثوں کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کے حاکام بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور اگر اس جملے کو صحیح مان لیا جائے کہ بڑے گروہ کی پیروہ کرو اس کی پیروہ دنیا کا کوئی بڑا گروہ ہو یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا گروہ بھی ہو اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اس کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و عمال کے مطابق ہو تبھی پیروہ کی جائے گی دلیل ثبوت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ رسول ہیں آپ نے خلافت سمالنے کے بعد جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے الفاظ پر دیکھا جائے آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ بھی معصوم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر ان کی بات آئے تو وہ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ ان کی اطاعت اور پیروہ لوگوں پر واجب نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروہ کروں تب تک میری بات ماننا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں تو ایسے صورت میں میری اطبع اور میری پیروہ نہ کرنا تو جن لوگوں سے ایسے اقوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں یا کسی واضح سری قرآن کی آیت کے خلاف ہیں ہمیں ان کے سلسلے میں حضرت تلاش کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان تک نہیں پہنچی اور بہت سے ہی ملے اور ان کے بعد کے لوگائے ان تک نہیں پہنچی ایمہ مستحدین میں سے وہ سے ایمہ ہے جن کے پاس وقتی مسئلہ تھا اور اس کو ان کو حل کرنا تھا حدیث رسول موجود نہیں ہے اور ہم سری اگر آپ یہ بات کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عورتوں اور خواتین کے زیورات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ زکاة واجب ہے اور تین اماموں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکاة خواتین جو استعمال کرتے ہیں ان میں زکاة واجب نہیں ہے اور ہم یہ مانتے ہیں اور صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہی کا مسئلہ اکثریت جدر ہے تین امام ایک طرف ہیں لیکن دوسری طرف صرف ایک شخصیت ہے ہم ان کے اس مسئلے کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کا مسئلہ ہے تو وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اکثریت صحیح ہوا کرتی ہے یا میرے خطاب سے یہ سمجھا جائے کہ اقلیت ہی ہمیشہ حق پر ہوتی ہے میں نے یہ بات نہیں کہی ہے دونوں اکثریت حق پر ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کم تعداد والے بھی حق پر ہو سکتے ہیں شریعت میں جو ہمیں میار دیا ہے وہ قرآن و سنت کی دلیل اور حجت ہے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کی دلیل کس کے ساتھ ہے ہم یہ فیصلہ نہ کریں حق کو اور ناحق کو سمجھنے کے لیے کہ جدر تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے اور جدر تعداد کم ہے وہ حق پر نہیں ہے تو اس حدیث کی اگر آپ ایسی کتابوں میں تحقیق کریں گے تو اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے aboutا کم شا Roomہ دیل buysناہ پر ہو س Scotland کم شایرد رضا ہے